ہیلو اور ویلکم ٹو فوڈ فائٹ جہاں پہ میں اور آپ مل کر پناتے ہیں کچھ ہیل دیاں ٹیسٹی ریسپیز اور اب تیوالی کی اتنی ساری میٹھائیاں تلا بھونا کھانے کے بعد نا ایڈلی کھانا تو بنتا ہی ہے جی ہاں ایسے لگتا ہے نا اتنا سب اویلی اویلی کھالیا اور میٹھائی کھالی تو آپ کچھ ایسا کھائیں جس میں نہ اویل لگے نہ میٹھا ہو تو اس کے لیے ایڈلی is the best option اور فٹا فٹ ایڈلی بنانے کے لیے روا is the best option جی ہاں ابھی روا ایڈلی بنائیں گے ہم تو روا ایڈلی کے لیے دیکھیں روا لیا اس میں ڈالا میں نے بیکنگ سوڈا اور ابھی اس کو ریاکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ چھاچ کا use کر رہی ہوں آپ تہہی ڈال سکتے ہو چھاچ نہیں ہے تو پھر پانی ایڈ کر لو بسکلی وہ چھاچ ہی بن جائے گی لیکن میں چھاچ ہی ڈائریکلی ڈال رہی ہوں اور ابھی ان سب کو mix کر لیں گے آواز میری تھوڑی بھاری آپ کو لگ رہی ہوگی کیونکہ یہ تبیت ڈاؤن ہو گئی ہے بہت زیادہ بہت کوئی نہیں کام تو کرنا ہے تو اس لیے recipe تو آپ کے ساتھ share کرنی ہی ہے تو یہ لیجئے سوڈی کو جو ہے وہ بھگو کے رکھ دیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے تاکہ سوڈی اچھے سے فول جائے اور جو سوڈا ہے وہ بھی اپنا react کر لے اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہو سوڈی اچھے سے فول گئی ہے اور کافی اچھے سے یہ فرمنٹ ہو چکا ہے آدھا گھنٹہ enough ہوتا ہے رکھنے کے لیے آپ زیادہ دیر رکھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے باگی آدھے گھنٹے میں بھی کام چل جاتا ہے ابھی ہم ڈالیں گے اس میں نمک یہ لیجئے نمک میں اس میں add کر دوں گی جتنا ہمیں چاہیے اتنا اور یہ سوڈی کی اڈلینا اتنی زیادہ tasty لگتی ہے بہت زیادہ مزے آ جاتے ہیں اس کو کھا کے آپ اس کو صرف چٹنے کے ساتھ بھی enjoy کر سکتے ہو سامر کے ساتھ کھا سکتے ہو یا پھر ویسے ہی اس کو fry کر کے بھی کھا سکتے ہو بہت دیسٹی لگتی ہے تو ضرور بنا کر دیکھنا ابھی دیکھو نمک ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا میں نے چھاچ ڈالا پھر اس میں میں اینو پاورڈر ڈال رہی ہوں اس سے جو سوجی ہے وہ اور بھی زیادہ فولے گی اچھے سے فورمنٹ ہو جائے گی اور اس کو فورمنٹ کرنے کے لیے دیکھیں تھوڑی سی چھاچ اور میں نے ایڈ کری ہے اچھے سے سب کچھ مکس کر دیں گے اور اچھا سا اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے جیسا کی ہمیں روائیڈلی بنانے کے لیے چاہیے یہ دیکھیں کنسسٹنسی ابھی رائی اور دال اور کری پتے کا ہم لگائیں گے اس میں تھڑکا تو تیل گرم کریں گے اور اس میں ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اور یہ تھڑکا جائے گا ہماری ایڈلی کے اوپر مطلب جو بیٹر ہے اس کے اوپر اور بہت اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تو روائیڈلی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اس سے بڑھ جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے ایک دم جیسے آپ ہوتل میں کھا رہو نا ساؤتھ ہنڈین ہوتل میں تو ایسے ہی یہ لگتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے مجھے تو یہ تو اس لیے اس طریقے سے تھڑکا ضرور لگانا ناورمل ایڈلی میں بھی آپ یہ تھڑکا یوز کر سکتے ہو بہت روائیڈلی میں زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ لیجے بلکل یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا بیٹر اور اب بس کیا کرنا ہے جو ایڈلی مولڈ ہیں ان کو ہم فیل کر دیں گے چاہو تو تھوڑا سا گریز کر سکتے ہو میں یہاں پہ کوئی اویل یا گھی یوز نہیں کر رہی ہوں ایسے ہی بیٹر فیل کر رہی ہوں اور کافی اچھے سے یہ نکل جاتا ہے سٹیمر میں نے ریڈی کر لیا ہے پہلے سے ہی اس کو سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اچھے سے پانی جب کھولتا ہوا ہو اور اس میں آپ یہ ایڈلی کی سانچے رکھتے ہیں تو کافی اچھے سے آپ کی ایڈلیا پھول جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو سٹیمر تیار ہے تو چلیے فٹا فٹ سے پلیس کر دیتے ہیں ہماری ایڈلی کو یہاں پہ اور پھر ان کو دس منٹ کے لیے سٹیم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم چیک کریں گے اور بہت ہی دیسٹی سے ہماری ایڈلی جو ہیں وہ من کر ریڈی ہو جائیں گی ایڈلی جو ڈھککن ہم نے لگا دیا ہے دس منٹ بعد چیک کریں گے کوئی بھی چممچ چاکو یا کوئی بھی آپ ٹوٹپک لے کر اس کو چیک کر سکتے ہو کلین ہے مطلب یہ بلکل ریڈی ہے تو ہاتھوں ہاتھ ہی ہم ان کو نکال لیں گے تاکہ ان کے اوپر اس طریقے سے پانی آ جاتا ہے تو وہ پانی گر کے اور ایڈلیاں خراب نہ ہو اس کے لیے ہم ہاتھوں ہاتھ ان کو نکال کے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے مطلب جو سٹیم ہے تھوڑی سی نکل جائے تاکہ آپ آرام سے ان کو ڈی مولڈ کر سکو تو یہ لیجئے ابھی ان کو ڈی مولڈ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے نکل جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ چپکیں گے ایسا کچھ ہوگا بینہ گریز کریں بھی آسانی سے یہ نکل جاتی ہے تو ایسے ہی ساری ایڈلیوں کو ہم نکال لیں گے اور ان کو سرک کریں گے ہم چٹنی اور سامبر کے ساتھ تو بہت ہی ٹیسٹی سی ہماری رواہ ایڈلی بن کر ریڈی ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو اگر آئی ہو تو پلیز ایسا سا لائک کرنا شیئر کرنا امی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور چٹنی اور سامبر کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو بہت ڈیسٹی لگتے ہیں یہ پینٹ چٹنی کے ساتھ بھی اور یہ پینٹ چٹنی ہے آپ چاہو تو کوکرنٹ چٹنی بنا سکتے ہو بہت ساری ترہ ترہ کی چٹنیوں کی ریسیپی میں نے چینل پہ ڈال رکھی ہیں ضرور ان کو ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سی سٹیم ہو گئی ہے کتنے اچھے سی یہ بن کر ریڈی ہوئی ہیں آپ روائیڈلی کس طریقے سے بناتے ہو مجھے ضرور ایک بار بتانا اور اچھا لگے تو لائک کرنا میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی انجوئی کریں سے